اتر پردیش کی شاہ جاپور میں ساٹھ سال کی مامی کا دل اپنے بیالیس سال کے بھانجے پر آ گیا اس کے بعد مامی نے ایسی چال چلی کہ بھانجے کا سپنا توڑ گیا آروپ ہے کہ مامی نے فرضی نکہ نامہ تیار کر بھانجے کی سسرال والوں کے موبائل پر پھیج دیا جس کے چلتے بھانجے کی شادی توڑ گئی اور اب بھانجے کی تحریر پر پولیس نے آروپی مامی سمیت پانچ لوگوں کے خلاف شکایت کی ہے پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے دراصل تھانہ سبر بزار شیطر کے محولنہ انٹا کے رہنے والے آصف نے شکایت کر کہا ہے کہ دو مارچ 2022 کو اس کے ماما کی سندگت حالت میں موت ہو گئی تھی آصف نے کہا ہے کہ وہ کپڑے کی دکان چلاتا ہے اور اس کی مامی کے نظر اس کی سمپتی پر ہے مامی اس سے شادی کا دباو بنا رہی ہے جب شادی سے انکار کر دیا تو سولہ دسمبر کی شام سات بجے مامی نے اپنے دو بیٹے بہووں کے ساتھ گھر میں گھسائیں اور توڑ فور کی گئی شکایت میں کہا گیا ہے کہ 28 دسمبر کو آصف کی شادی ہونے والی تھی لیکن اس نے شادی سے پانچ دن پہلے لڑکی کے گھر والوں کو مامی کے فرضی نکانامہ بھیج دیا جس کے چلتے اس کی شادی توڑ گئی اب اس پورے ماملے پر آصف کی وکیل کا کیا کہنا ہے آپ بھی خود سنیے آنجے کے ماملے میں بیچ کیا پورا ماملہ تھا اور اس میں اپنے کلائنٹ کی طرف سے کسریسی کاربائی چاہ رہی ہے اب کیا کاربائی ہوئی ہے یہ ایچلی یہ ٹوٹل بلیک میلنگ کا ماملہ ہے جو کی بہت ہی گندے طریقے سے اس کو اپروچ کیا گیا ہے پروپرٹی کے لیے یہ آصف خان جو ہیں جن کے فیور میں ہم نے تحریر دی ہے ایف آئی آر پر آئی ہے صدر تھانے میں یہ ان کی ایج ہوگی 40-45 جو ان کی رشتے میں سگی مامی ہے وہ ہوں گے لگ بگ 60-65 ان کے بچے آصف خان کے لگ بگ ایج کے ہوں گے آصف خان کی شادی ایک سال سے تیہ تھی 28 دسمبر کو ان کی شادی ہونی تھی سارے فنکشن ایک سال سے چل رہے تھے لگاتار بیچ بیچ میں 2-3-3 مہینیاں کے گیب دیکھیں جو بھی ان کے ریچولز ہوتے ہیں وہ سارے فالو ہو رہے تھے اور جس کی جانکاری کی ان کی مامی کو تھی بیچ میں انہوں نے کبھی کوئی اوبجیکشن نہیں اٹھایا ایک سال سے جو شادی تھی کوئی اوبجیکشن نہیں اٹھایا جب شادی کی ڈیٹ بلکل آگئی 28 تاریخ کو شادی ہونی تھی اس کے ایک ہفتے پہلے انہوں نے فرجی نکاح نامہ جو کی دیکھنے میں ہی فرجی لگ رہا ہے نہ اس پہ ڈیٹ ہے نہ اس پہ سائن میچ ہو رہے ہیں آسیف کے نہ اس پہ کوئی آسیف کی سائٹ کے کوئی گواہ ہیں جو کی نکاح نامے پہ ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ نکاح نامہ انہوں نے لڑکی پکش والوں کے وارٹسپ پہ بھیج دیا اب جب لڑکی کے پاس نکاح نامہ لڑکی والوں کے پاس پہنچا تو آسیف خان کی فیملی کو لڑکی والوں سے پتہ چلا کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے جس کی جانکاری آسیف کو تھی ہی نہیں کیونکہ انہوں نے نکاح کبھی کیا ہی نہیں وہ نکاح نامہ فرجی تھا تو اس وجہ سے ان کی شادی ٹوٹی اس فرجی نکاح نامی کی وجہ سے اور ان کی مامی کا کہنا تھا کہ یا تو ہم سے نکاح کرو جوردستی دو آف ٹریشر اس بات کا بنایا جا رہا ہے یا ان کی دو پراؤپرٹی ہیں دکان اور ایک پراؤپرٹی اور ہے کہیں پر اس کی جگہ کا نام ہمیں یاد نہیں آرہا ہے اس سمیں اس پراؤپرٹی کو یا تو ہمارے نام کرو ورنہ ہم تمہاری اس طرح سے بیجتی کریں گے اور بار بار اسی طرح کی دھمکیاں ان کو دے رہی تھے اگر نکاح کرو یا تو پھر پراؤپرٹی ہمارے نام ٹرانسفر کرو ہمارے نام کرو ٹرانسفر کرو اس طرح کی بلیک میلنگ پراؤپرٹی کو لے کے یہ نکاح نامہ دکھایا گیا جس کی کی تحت FIR ہمیں صدر تھانے میں کرائی پیوری پورت ٹرانسفر کرو ٹرانسفر کرو ٹرانسفر کرو موسیقی